اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل جیبی منٹور اور جو آج کی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں اس میں ہم اسلام آباد پولیس اور جو بھی آپ جوب کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے ریٹن پیپر کے حوالے سے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیئے گا اس میں بہت ساری ایسی انفرمیشن ہے جس میں ہم چھوٹی چھوٹی گلتییں کر کے جو اپنی جوب ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے گواہ بیٹھتے ہیں اس میں خاص طور پر جو ہے وہ ریٹن پیپر کے مطلقہ ہے اگر ہماری جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ہماری زیادہ تار جو سٹڈی ہوتی ہے وہ سیلیکٹیو سٹڈی ہوتی ہے صرف اور صرف جو پیپر میں اگزیم کے حوالے سے پیپر آتے ہیں اس کی ہی تیاری کرتے ہیں یہ میں نے کلاسز کے مطلقہ بتا رہا ہوں لڑکوں نے ایم اے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ گریجویشن ہوتی ہے لیکن ان کے پاس جو جوبز کمپیٹیشن کے مطلقہ نولج ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اس کی بیسی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج کل ہمارے کارلج اور سکولوں میں زیادہ تار جو ہے وہ سیلیکٹیو جو سٹڈی کروائی جا رہی ہے اور ہمارے پاس جو کمپیٹیشن کے حوالے سے جو پیپر آتے ہیں ان میں بہت تف جو ہوتے ہیں سوالات ہوتے ہیں اور کمپیٹیشن بھی بہت ہائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے فیزیکل تو کلیر کیا ہوتا ہے لیکن جب پیٹن پیپر کی باری آتی ہے تو ہم جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں سوارش ڈوننے لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو ہے پیسے دے کر جوب حاصل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو اس جوب کا حق دار ہے اس کا جو حق ہوتا ہے وہ بھی ہم اس کی حق کلفی بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانے والا تھا کہ ایک اگر ریٹن پیپر کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو اس میں صرف یہ اسلام آباد پولیسی نہیں آتی ہے پیپی ایسی ایف پی ایسی اور بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جوب آتی ہے تو اس کا جو پیپر لینے کا پیٹرن ہوتا ہے جو اس میں پیپر کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ شہیم ہوتا ہے جیسا کہ میت کے دس سے بارہ شوالات آتے ہیں انگلیش کے دس سے بارہ سوالات آتے ہیں سب سے زیادہ لڑکے جو ہیں انگلیش کے جو دس سے بارہ سوالات ہوتے ہیں اس میں رہتے ہیں اور آج کل آج جو کمپیٹیشن ہے اور بھی ٹاف ہوتا جا رہا ہے پیپر جو ہے سو نمبر کا پہلے ایم سی کیوز ہوتا تھا اب ستر پہ آستہ آستہ آنا شروع ہو گیا ہے ایف آئی اے نے بھی ستر نمبر کا پیپر لے رہا تھا اس کے علاوہ اے ایس ایف نے بھی اسی طرح ستر نمبر کے باری آجاتی ہے کہ نوٹ پیپر ہم جو ہے وہ پرچیز کرنا شروع کر دیئے ہیں جو مختلف اتستازہ نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہی ہم نے جو ہے نوٹ پیپر ہے وہ ہم نے وہی سمجھا ہے کہ اسی طرح ہم تیاری کریں گے تو ہمارا جو پیپر ہے وہ سارا کیا سارا جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم جو ہے سو نمبر لے لیں گے ایسا نہیں بات ہر ایک پیپر جو بھی پیپر جب بھی آتا ہے ابھی پنجاب پولیس کا پیپر ہوا ہے تو اس میں لہور بورڈ نے پیپر لے لیا تھا اور وہ جو تھا وہ سبجیکٹیو پیپر آ گیا تھا ہم نے جو تھا ایم سی کیوز کے حوالے سے تیاری کی تھی تو لڑکے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے شخص جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو جو ادارہ ہوتا ہے اس کو حاکہ حاصل ہوتا ہے اور سب سے باہر کسی بھی طرح کا وہ ٹیسٹ لے سمتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی جو کرنٹ سور کے آجار یہ ہے اس میں ابھی اسلام آباد پولیس میں ایک لاکھ بٹالیس ہزار اپلیکیشن آئی ہیں تو سابجاہ رہا ہے کمپیٹیشن ٹاف ہوگا تو تیاری کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ ہماری تیاری اچھی ہو تیاری اچھی کرنے کا کوئی کلیہ نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ کوئی اس کا کلیہ ہو کوئی کلیہ نہیں ہے پڑنا پڑے گا بس سب سے بڑا کلیہ یہی ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس محنت یہ جو آپ ریٹرن پیپر میں محنت کر لیں گے نا تو یہ ضائع نہیں جائے گی آپ اے ایس ایف میں جو کوئی بھی جوب آئے گی اس کا ریٹرن پیپر ہونا ہی ہے تو اس میں وہ تیاری آپ کی کام آ جائے گی تو تیاری کرنے کا تریکہ کار یہی ہی ہوتا ہے کہ آپ نے پیٹرن فالو کرنا ہے کہ دس جو ہے میٹ کے جو سوالات ہیں ان کو جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ سارے جو ہمارے سوالات ہیں ان میں سے سات نمبر یا پانچ نمبر تو لے لیں تو اس حوالے سے آپ نے تیاری کرنی ہے پورا میٹ کو کور کرنا اس میں آپ نے جبرا جو بھی میٹ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پورشن ہوتے ہیں فیصد ہے بیسک سوالات ہیں جو بھی ہے وہ آپ نے پورے پورشن کور کرنے اس کے بعد انگلیش ہے تو انگلیش کے آپ نے تمام کے تمام پورشن کور کرنے ہوتے ہیں پرپوزیشن آتی ہے سنٹینس آتے ہیں گرامر آتی ہے پیئر آف ورڈز آتے ہیں سنٹینس آتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈریکٹ انڈریکٹ پیشے وائز اس آپ کور کریں گے تب ہی آپ نے دس نمبر جو ہے لے سکیں گے اس کے بعد اردو کا پورشن ہوتا ہے اس کے دس نمبر ہوتے ہیں یا کم نمبر ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے کور کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا کرنٹ فیر ہوتا ہے وہ بھی آپ نے کور کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ورڈ جیوگرافی ہوتی ہے اس کے لیٹر سوالات ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے کور کرنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے ہی جو ہے تیار کرنے ہوتے ہیں اس نوٹ پیپر میں آپ خود تیار کریں بکس لیں دو سے تین بکس لیں گے تو آپ آٹومیٹکلی یہ جو پورشن ہے اس کو کور کر سکیں گے تو میں یہ آج آپ کو یہی لڑکوں نے مجھے میسج کیے ہیں کارنے کر رہے تھے تو بار بار پوچھ رہے تھے ہمیں کوئی نوٹ پیپر دے دیں ہمیں تیاری کرنے ہیں بھائی نوٹ پیپر نہیں ہے آپ خود تیاری کریں اسلام آباد پولیس میں کافی بڑی جوب آئی ہیں اس مرتبہ تو جتنی اچھی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے جو آپ کی جوب ہوگی وہ کنفرم ہوگی تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ آئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کوئی کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو آپ کو میرا نبر نظر آ رہا ہے آپ یہاں پہ وائس کر سکتے ہیں ہم نے گروپس بنائی ہوئے ہیں ایم سی کیوز بھی ڈیلی بیس پہ آتے رہتے ہیں تو آپ کی تیاری ہو جائے گی دیکن یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کنفرم ہو جائے گی تیاری آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ تو ایک لکہ جو ایم سی کیوز آتے ہیں یا ویڈیوز آپ یوٹیوب پر سارا دن بھی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا آپ جو آئے اپنی تیاری مکمل کر سکیں گے ٹھیک ہے جب تک آپ نے خود بکس دو سے تین بکس نہ لیں گے تب تک آپ کی تیاری اچھی نہیں ہوگی چاہے وہ کوئی بھی ہو جہاں پولیس ہو ایف آئی ہو اے ایس ایف ہو آئی بھی ہو یا جتنے بھی پاکشن کے ادارے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بکس لینی پڑے گی اور تیاری کرنی پڑے گی ملتے ہیں جی نیکش اپنے بیوک کے اللہ حافظ